بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا اور ایک بہت بڑا دھچکہ لگا نہ صرف کشمیریوں کو پل کے پوری دنیا میں رہنے والے جو کشمیری تھے وہ سر پٹھا گئے اور سمجھ نہیں آرہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے جب اس کا انیلیسس کیا گیا تو کم از کم عقل رکھنے والے اور شون رکھنے والوں نے یہ ضرور سوچا کہ یہ پتہ نہیں کتنے سال سے ایک پلان تھا اور یہ کب سے یہ کھیر پک رہی تھی اور آخر کار موڈی سرکار وہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئی جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا کشمیر کا جو سپیشل سٹیٹس ہے وہ کسی بھی انڈین سٹیزن کو جو کہ کشمیر سے باہر رہتے ہیں وہ کشمیر میں نہ پروپٹی لینے کا ان کو رائٹ دیتا ہے اور نہ ہی وہ وہاں پر آکے ایک کشمیری شہری کی طور پر سیٹل ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے جب ہم پاکستان کی کشمیر کی بات کرتے ہیں جن کو ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں اس کی بھی ایک قانونی ایک آئینی احسیت ہے ایک اٹانومی ہے اور وہاں پر ابھی اسی طرح سے کوئی بھی پاکستانی کشمیر میں آکے نہ پروپٹی خرید سکتا ہے اور نہ ہی وہ پرمنٹلی وہاں پر ایزا کشمیری سٹل ہو سکتا ہے اب یہ ایک ایسی گیری گفتگو ہے کہ جسے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہم جب بھی کشمیر کی حوالے سے بات کرتے ہیں یا اکثر لوگوں کو کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو نائنٹین فورٹی سیون کی ایک کہانی سننے کو ملتی ہے جو میں اور آپ سن سن کے پک گئے ہیں لیکن اصل میں کشمی کیوں نہیں ہو رہی یہ ہر ایک کو نہیں پتا میں خود ایک کشمیری ہوں اور میں یہ ڈنکے کے چوٹ پر بات کرتی ہوں کہ ہم کشمیری کے ایسی بدنصیب قوم ہیں جنہیں آج تک سچا لیڈر نہیں ملا ایک ایسا لیڈر جو ہمارے لیے نیک نیتی سے سوچے اور کشمیریوں کی آواز ہیومن رائٹس کے لیے یا کشمیریوں کی آزادی کے لیے سچی آواز اٹھائے اس کی ایک بہت بڑی کمی رہی ہے بہرحال یہ ساری ڈسکشن میں نہیں کروں گی آج کے پروگرام میں میرے سکتے کیسی مہمان موجود ہیں جو اس وقت سری نگر میں موجود ہیں اور ماشاء اللہ میں نے ان کو کئی پلیٹ فارمز پر ان کو دیکھا ہے لیکن ان کا انٹرڈکشن کرانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک سال مکمل ہو گیا ہے کشمیر کی جو اٹرانوی تھی جو آرٹیکل 370 کو ریوک کیے ہوئے لیکن آج تک کشمیر میں ایک سال میں ہر روز ایک نوجوان کو قتل کیا جا رہا ہے اور ان کو ملٹن کہہ کے قتل کیا جا رہا ہے اور میری جو مہمان ہیں پچھلے ایک سال یعنی پانچ اگست 2019 سے لے کر پانچ اگست 2020 تک وہ اپنے گھر تک ہی محدود ہیں اور ان کی ایکٹیوٹیز بھی بہت لیمیٹڈ ہیں اب میں انٹرڈکشن کرانا چاہوں گی اپنی گیسٹ کا جو میری آج کے مہمان ہیں ان کا نام ہے حمیدہ نعیم اور وہ پروفیسر ہیں انگلیش کی ان یونیورسٹی آف کشمیر اور ہمیشہ سے کشمیر کے حوالے سے جتے بھی سوشیو پریٹیکل ایکنومک اور ٹاپکس رہے ہیں اس کے فور فرنٹ پہ انہوں نے آ کے بات کی ہے کئی دفعہ کشمیر ایشو کے حوالے سے یورپ میں آ کے انہوں نے ریپیزنٹیشن کی ہے اور بہت زبدست طریقے سے انہوں نے اس مسئلے کو جاگر کیا ہے جنہوں نے پچھلے کئی سالوں سے جو کشمیر کا جو گریو ایشو ہے اس پہ کمپین کی ہے سو پلیز ویلکم امیدہ نعیم اسلام علیکم والیکم اسلام بہت بہت شکریہ آپ آپ کا شکریہ کہ آپ بہت مصروف تھی آج اور پانچ اگست کے حوالے سے خاص طور پر آپ کی اپنی ایکٹیوٹیز تھی گھر کے اندر رہتے ہوئے محصور ہوتے ہوئے آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت آپ وہاں پر سننے میں آیا ہے کہ دو دن کے لیے کرفیو لگا دیا گیا ہے اب یہ کرفیو کیوں لگایا گیا آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے کرفیو اس لیے لگایا گیا کیونکہ اس کی یہ اینیورسری ہے یہ جو انہوں نے ڈاکا ڈالا ہم پر جو انہوں نے ہماری ڈس انفرنچائزمنٹ کی جو انہوں نے ہمارے حقوق سب سلب کیے جو ان کے ساتھ ایک معاہدہ تھا وہ یونی لیٹرلی توڑا یعنی کی بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کشمیر ایک خود مختار ریاست تھی پارٹی سیون میں یہ ایک پرنسلی سٹیٹ تھی اور اس وقت جب ان کو حق دیا گیا تھا پرنسلی سٹیٹ اس کو ٹو چوز یا انڈیا یا پاکستان کشمیر جو ہے یہ نیچرلی جانا چاہیے تھا پاکستان کو لیکن ہندوستان نے اس وقت ایسی میکنیشنز کی کہ مہاراجہ تھا اس کے ساتھ انہوں نے میں شوٹ میں بتا رہا ہوں لنبا چھوڑا نہیں بتا سکتے ٹائم اتنا نہیں ہے کہ انہوں نے اسے ایک واحدہ لیا ایک سیکشن کیا اس نے ڈیفنس کے لیے مانگی مدد لیکن اس نے کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے اسے اس کی آرڈ میں ایک سیشن لیا ایک سیشن لیا تین چیزوں کا دیفنس اور نیفیز اور کمیونیکیشنز یعنی کشمیر ایک خودمکتار ریاست تھے ایک خودمکتار ملک تھا اس وقت تو انہوں نے ہندوستان نے اس وقت کہ ہم فوج نہیں بیج سکتے ہیں آپ کی ریاست میں جب تک آپ ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا سٹیٹ جو ہے وہ ہمارے پارنگ ٹیریٹری ہے تو ہم کیسے گز سکتے ہیں جب تک آپ معاہدہ نہیں کریں گے تو اس کو اسی آرڈ میں اسے معاہدہ لیا تو تین چیزوں کا تھا پھر یہی ریفلیکٹ ہوا ہندوستانی آئین میں in terms of 370 370 میں صرف وہ تین سبجیکٹس تھے جن پر ہندوستان قانون بنا سکتا تھا کشمیر کے اوپر باقی ساری جو چیزیں ہیں اس میں ہم خودمکتار تھے اس لئے ہندوستان نے ہم کو خودمکتاری نہیں دی بلکہ ہم خودمکتار تھے اور ہم نے صرف تین چیزیں اس وقت کے مہراجہ نے دی تھی ہندوستان کو کیونکہ اس وقت اس نے اسے مدد مانگی تھی جب پاکستان سے پیپول ان کے ریڈرز آئے تھے وہ بھی ایک حلپالب بحث ہے وہ کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا پونچ میں کیسے بغاوات سٹارٹ ہوئی تھی لیکن اس کی آرڈ میں اس کو یہ تین چیزوں کا دستکت کر آئے وہی پھر ریفلیکٹ ہوا ہندوستانی کا آئین میں 370 اس لئے ہم خودمکتار تھے ہر ایک چیز میں لیکن اس کے بعد ہی ہندوستان نے آہستہ آہستہ فنڈمنٹل رائٹس کا چیپٹر انہوں نے شیخ عبداللہ کو منوایا اس میں داخل کرنے کا تو اس وقت شیخ عبداللہ نے مانگا تھا نہیں لیکن ہم کو ان چیزوں کی پروٹیکشن ہونی چاہیے کیونکہ کل کوئی ہندوستانی بن سکتا ہے کلیمنٹ دعویدات کہ ہم بھی یہاں سے خرید سکتے ہیں لینڈ ہم بھی یہاں سے جواب اس پر آپ کو روگ لگانی پڑے گی اس کو روگ لگانے کے ہندوستانیوں کو یہاں سے یہاں کا حق دینے سے روگنے کے لیے 35 اے آیا تھا اس لیے جو 370 نے ہٹایا ہے بیسیکلی 370 ختم ہو چکا تھا لیکن وہ سیمبل آف ڈسپیوٹ تھا کہ یہ ابھی حل طلب ہے اگین اس آل پرنسپل آف ڈیماکرسی جسٹس لاؤ ہندوستانی بی جے پی سرکار نے اس کو ختم کیا یونی لیٹریلی یعنی کہ یہ ختم ہو سکا ہے جب پشکری جائے لیکن کشمیریوں سے کچھ نہیں پوچھا گیا کشمیریوں کو بند رکھا گیا ان کا گلہ گونڈ دیا گیا ان کو ہیوی آرمی کے تحت رکھا گیا ان کے پچاس ہزار لوگ گرفتار کیے گئے جو کمیونٹی لیڈرز تھے ان کو نظر میں گھروں میں نظر بند رکھا اور یہاں سے یہ کاروائی کی اچھا حمیدہ جی یہ بتائیے مجھے آپ نے جیسے خود کہا کہ انڈین سرکار نے جو کیا اور لگتا ہے کہ ایک پینک اوور نائٹ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا گیا ایک پینک چلی ہوگی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ہسٹوریکل بلنڈر جو ہے آج کو ریسریکٹ کر دیا ہے اس وقت جب ان کشمیر میں جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے پی ڈی پی کو دیکھ لیں ہوریت موجود نہیں ہے سجاد لون جو ہیں وہ بھی کہیں غائب ہیں نظر نہیں آرہے ہیں بلکل جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے جمہوین کشمیر میں وہ کہیں نظر نہیں آرہی ہے کیوں نظر نہیں آرہی ہے کیا ان کو اتنا زیادہ ان کی آواز کو دبایا گیا ہے کہ وہ بول نہیں سکتے یا خود ہی لوگ خاموش ہیں یہ خاموشی ہے جمہوین کشمیر میں پہلے تو ہندوستان جو یہ گورنٹ جو کہتے ہسٹوریکل بلنڈر یہ ایک فالس پڑ ہے ہسٹوریکل بلنڈر نے ان کی نظر میں اچھا سنیے اب یہاں جو لیڈرشپ تھا پہلے ہوریت کو انہوں نے امیسپلیٹ کیا اکثر لیڈرز کو جیلوں میں بند کیا گیا تہار جیل میں اس کے بعد ایک دو جو رہ گئے تھے ان کو گھروں میں نظر بند کیا مطلب امیسپلیٹ کیا بلکل ختم کیا ہوریت کو اس کے بعد جو ان کے کلیبریٹرز تھے ان کو معلوم تھا کہ وہ اسی پر اب تکیہ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں ہم 370 کی رکھوالی کریں گے وہ کریں گے اس کے بغیر ہم سیاست نہیں کر سکتے وغیرہ تو ان کو معلوم تھا یہ بھی اس کو اپوز کریں گے اس ریوکیشن کو اس لیے انہوں نے پہلے اس سارے مطلب جو بھی وہ پولٹیشن تھے چاہے ان سی کے پی ڈی پی تھے یا پی پلز کانفرنس جو سجاد لون وغیرہ سب کو سب کو بند رکھا یعنی کہ انہوں نے ان کلیبریٹرز کا بھی خادمہ کیا جو آج تک ہندوستان کے یہاں سپورٹر رہے ہیں کلیبریٹر رہے ہیں تو یہ سمجھ دیجئے اندنیمہ پہ وہ مسلم نام ہے ان کا بیسکلی ان کی لڑائی ہے اگین اس مسلم مسلم نام جن کا چاہے وہ پریکسنگ ہے چاہے وہ ان کا سپورٹر بھی ہے ان کے لیے ان کے لیے سب سے مصیبت ہے اس کا مسلمان ہونا اس کا مسلمان نام ہونا اس لیے وہ موڈی کرنے میں پیر سے سٹارٹ کروں گا یہاں کی سیاست ہم کسی جو بھی پرانا سیاست کر رہا ہوں ان کو ختم کریں گے ہم نئی سیاست اپنی بی جے پی کی چلائیں گے اور اس کو ہندو راشتہ بنائیں گے اچھا ابھی کیا ہم نے تو بہت بہت بات کی اس پر اور بہت سنتے آئے ہیں کہ انٹرنیشنل اٹینشن نہیں ملتی کشمیر کو نہیں ملی اتنا ظلم ہو رہا ہے آرٹیکل 370 کے بعد آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل اٹینشن ملی آپ لوگوں کو ان کشمیریوں کو ملی ان لوگوں نے آپ کو کہیں ایسا تاثر ملا کہ انٹرنیشنل ہی اس بات کو رکھنا اس کیا گیا کہ زیادتی ہوئی کشمیریوں کے ساتھ یا ابھی بھی وہی گلہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیریٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہے کشمیری ایسا ہوا ایسا ہوا کہ پہلی بار سیونٹی کے بعد کشمیری سو ڈسکس ہوا ان سپائٹ آف دا فیکٹ کلوز ڈورز میں ڈسکس ہوا یہ سٹیٹمنٹ نہیں نکالا گیا لیکن یہ سمبالک ایک دھوجی سپورٹ تھا کہ ایک کم سے کم چینہ نے ڈسکشن کرائی دوسری یہ ہے کہ آج تیس سال کے بعد یون نے کشمیر پر رپورٹ بڑی ڈائمننگ رپورٹ نکالی لاز بیٹ لازت تیسری بات یہ ہے جو ڈائوسپرا آج تک خاموش تھا جو اپنے کو اس کے ساتھ واپستہ نہیں کرتا تھا کشمیری سو کے ساتھ جو بچے جو آج بڑے پڑے لیکن جو کمیر نہیں رہے ہی بھی نہیں لیکن آج وہ بنے گئے سپوکس پرسن آف کشمیر انٹرنیشنلی اس لئے اس سے ہندوستان کو یہ خفت ضرور ہوئی جو میڈیا کاوریج ملی انٹرنیشنل میڈیا میں چاہے گارمنٹس کو بارڈ میں تھوڑو لیکن جو وہاں کی سیول سوسائیٹ اور میڈیا انہوں نے کشمیر پر بہت کچھ لی اس مو سے جو ہندوستان نے مو کیا انہوں نے خود کشمیر کو انٹرنیشنلیز ہونے دیا اچھا میں تھوڑا سا جاؤں گی کیونکہ کشمیری جو ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کی طرف کہا ہی جاتا ہے کہ جمہو ان کشمیر میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کتنی سپورٹ کر رہا ہے ان کی آپ سیٹسفائیڈ ہے بینگا کشمیری کے پچھلے ایک سال میں پاکستان کی گورنمنٹ نے امران خان نے جس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اس کو ہائلائٹ کیا ہے یونائٹی ڈیشنمنٹ کی سپیچ دیکھ لیں آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو کچھ پاکستان دیکھئے یہ جو پرائیم منسٹر امران خان ہے ایک اکیلہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن مجھے ہمیشہ ڈسپوائنٹ رہی ہے پاکستان کی ڈپلومیسی سے پاکستان جو کشمیر کا ایشو جس طرح اجاگت کرنا چاہیے وہ ڈیپر کومیٹمنٹ وہاں نظر نہیں آتی ہے مجھے اس لیول پہ تو اس سے میں بڑی مایوس ہوں یہ ایک بات ہے جذباتی طور وہ ہمارے ساتھ ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں انہوں نے ہمارے جنگیں بھی لڑی اس کی بھی ہم قدر کرتے ہیں لیکن اینی موکے پر جس طرح یہ اگریسیو ڈپلومیسی ہونی چاہیے اس طرح سے ایک خالی امران خان کہاں کہاں پہنچ سکتا ہے اس میں بہت خلوص ہے وہ بہت کام کرتا ہے لیکن جو ڈپلومیٹک سطح پہ سیول سوسائٹی لیول پہ جیسے کام جو ہندوستانی کرتے ہیں بڑے جوس اور جذبے وہ مطلب جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پاکستان کی سیول سوسائٹی سے خوش نہیں ہے پاکستانیوں سنویے نا پاکستانیوں کو سچ بنوانا نہیں آتا ہے ہندوستانی اپنی فالسور بیجتے ہیں دنیا کو پاکستانیوں کو سچ بیجنا نہیں آتا ہے آج آخری سوال آخری سوال میرا کیا امید ہے آپ کو آپ کیا چاہتی ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ جو سرحت کے اس پار بیٹھے کشمیری ہیں ان کا دل جیت سکے کیا کرنا چاہیے مجھے آج لگتا ہے ایک نادر موقع ہے پاکستان کو چینہ کے ساتھ ہاتھ ملانے کا اور سستینڈ ایفرٹ کرنی ہے پاکستان انڈیا کو انڈر پریشر لانا ہے تو اس سے بات بنے گی ہماری اگر وہ اس موقع کو اچھی طرح استعمال کریں یہ گولڈن اپرچونٹی ہے آج کہ وہ کلیکٹیولی مطلب مل کے الائنز بنا کے ان کے ساتھ کام کریں اور انڈیا کو زیرے اثر لائیں زیری وہ پریشر لائیں تو مجھے لگتا ہے اس سے کام بہت ہو سکتا ہے بہت شکریہ حمیدہ نعیم صاحبہ تینکیو سو مچ فوریور ٹائم اور آپ نے وقت دیا اور ایک سال مکمل ہو رہا ہے 370 کچھ کی جو رفقوشن ہوئی تھی اور ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے تائیں اور جو آپ نے ریکویسٹ کی پاکستانیوں سے اور پاکستانی گورنمنٹ سے I hope کہ وہ آپ کی بات سنیں گے تینکیو ویری مچ آپ میرے پروگرام میں آپ نے شامل ہوئی سرین اگر سے اور میں آپ نے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گی یہ تھا آج کا پروگرام سننیں آپ نے امیدہ نعیم کا میسیج فرام سرین اگر کہ وہ کیا چاہتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تھا آج کا پروگرام پلیس ڈانٹ فرگیٹ ٹو لائک اور سبسکرائب می چینل اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ کو پسند ہے اور کومنٹس میں بھی ضرور اپنے کومنٹس پیجے تینکیو